روشن جہان ہے یہ پیارا رمضان ہے ہمارا رمضان ہے یہ پیارا رمضان ہے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے لیکن کہنا پڑتا ہے کیونکہ پوری دنیا میں آج عالمی دن منایا جا رہا ہے لیکن آج کیا منایا جا رہا ہوگا دن شکاگو کی مزدوروں پر گولی چلی تھی اس کے بعد مزدور جانبا ہوئے تھے آج وہی شکاگو اس وقت کوویٹ کا بترین شکار ہے امریکہ میں بھارت میں برزیل میں اٹلی میں اور دیگر یورپی مالک ہیں ادھر بہت سیچویشن ناگف تباہ ہے لیکن بات یہ کہ ہمارے ملک میں پاکستان میں ہم نے ویسی مزدوروں کے ساتھ کیا کیا ہے کسان کو اس کا حق نہیں دیتے ہاری سے اس کی زمین چھین لیتے گننے کی کاش کرتے ہیں جو اسے گننے کی خیمت نہیں دیتے مزدور کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں الحمدللہ میں اپنے ادھارے کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ کم اس کم یہاں پر ہمارے ہاتھ جتنے لوگ کام کر رہے ہیں مجھے تعداد نہیں بتا لیکن دو سو ڈھائی سو سو اوپر لوگ ہیں جو یہاں پر کام کر رہے ہیں اس وقت ایک ہم نے بستی بسائی ہوئی یہاں پر ہم سب لوگ آپس میں مل جل کر بیٹھتے بھی ہیں چائے بھی پیتے ہیں کھانا بھی کھا لیتے ہیں کرکٹ بھی کھیل لیتے ہیں باہر جا کر یہ کہ ہم مل جل کر رہے ہیں ہمارے ہاں کوئی تفریق نہیں ہے میرے لیے یہ جتنے ساتھی ہیں یہ میرے کالیگز ہیں ہم ہستے بولتے ہیں آپس میں مزاق بھی اڑاتے ہیں مزاق کرتے بھی ہیں کم اس کم میں ایک اچھا وقت گزار رہے ہیں ایک اچھا محول ہم نے یہ کریئٹ کیا ہوا ہے ایک بالکل فیملی کی طرح محول ہے ڈاڑ بھی دیتے ہیں غصہ بھی ہو جاتے ہیں پیار بھی کرتے ہیں گلے بھی لگاتے ہیں تو ایم تینک فلٹو مائی ارگنیزیشن ایکسپریس اور لکھانی صاحب کا اور دیگر لوگوں کا جنہوں نے یہ بہت پیارا سا ہمارا گھر بسا دیا ہے اب یہاں سے واقعی جانے کو جی بھی نہیں چاہتا میرے تو ایسے اب گھر یہی ہے اب یہی گھر ہے تو میں بلکہ ابھی کہہ رہا تھا کل عدیل صوری صاحب سے کہ ایک گیم شو جو ہے نا جاری رکھے ہیں تاکہ میں مصروف رہوں اور کام کرتا رہوں اور پھر جا شہری کے انٹریویو اس میں بڑا دن ہو گئے تو آج میں آپ کو پہلے نیو کراچی کے گھر لیے چلتا ہوں آئیے چلتے ہیں نیو کراچی میں ایک میند اشکہ گھر جو تین ماہ قبل تک مستری کا کام کرتا تھا مگر پھر ایک روز کام کے دوران بیس فٹ کی بلندی سے ایسا گرائے کہ اب تک سمل نہیں پایا زخم تو بظاہر مندبل ہو گئے ہیں مگر اپنا اسے کوئی کام دیتا ہے اور نہ وہ کر سکتا ہے کہ اسے چکران لگتا ہے اور بے روزگاری کی وجہ سے گھر کا خرچ چلانا ممکن نہیں رہا میرا نام ہے اسلامورجی میں کام کرتا رہا مستری کا گڑا بنا ادھر گیراؤں میں بیس فٹ کی اس پر چادر ہوگی اس پر کام کرتے کرتے گیراؤں میں نیچے میرا نام پردان ہے کام کرتا ہے پر بدن میں بہتوں کے لیے مکنی بھی اس سے ایسا مطلب ہے کام دندھا نہیں بہتر ہوگا ساٹھ ستطور پردانپلے کچھ کر دیتا ہے جو دل کرتا وہ کھال دیتا ہے ہمیں بھی بھی چککر آتے ہیں ان کو کام کرتے ہیں آپ کو کام پہ جاتے ہیں تو چککر آتے ہیں بس ایسنا ہے کہ باہر نکل جاتے ہیں کواہر پر بھول دیتے ہیں لیٹے رہتے ہیں سارا دیو گھر میں جب سے گیرہ ہونا دو ڈھائی مہینہ ہو گئے تیر مہینے کریب ہو گا جب سے کام ہی نہیں لگا میرا چکر پہ چکر آ رہا ہے بس گھر میں آٹھیں کی کھانے پینے کی ہر چیز کی پریشان ہی ہوگی پان کھاتے ہیں یہ بھی میسے بس کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہوتا ہے ناظرین مہترم وفشار بی بی ایک طرف شہر کی دیکھ بال اور دل جوئی میں حصوف ہے تو دوسری طرف دو وقت کی روٹی کے لیے مہیند مضوری کر کے کچھ رقم کے حصول کی کوشش بھی کر سیئے اب مہنت کا معافضہ صرف ساٹھ روپے ملتا ہے جسے گھر کے اخراجات پور نہیں ہوتے تو شہر کے لیے عدویات کہاں سے لائیں لہذا قرص کی گاڑی دھکیل رہی ہے یہ دیوالی بھی ہماری نہیں ہے بھائی چھت دلی میں جیسے تیسے کھوٹی پھوٹی جتنی بھی چھت ہیں چار دیوالی ہیں یہ بھی یہ پیچھے والوں کی ہیں یہ اس طرف والوں کی ہیں یہ اس طرف والوں کی ہیں شہر کے لیے دنڈوں پہ نا چا دے تکیلی اور تجھے ملتا ہے میری بی بی یہ سہی گھنٹ کرویا ہے اس نے در سی پیسے بھی ملا ہے ہشتے والوں نے دیئے مگر ٹھے کے داروں نے نہیں دیا میروں کو پیسے 1 روپے بھی پہتھ ہیار بھی جیسے دے اور ٹھے کے داروں نے کھا گیا سارے پیسے ٹھارہ سو روپے کی نو سو روپے کی جوائیں آتی ہیں تو یہ ماں پورٹ نہیں کرتی اب یہ ایک مہینے سے کھارے نہیں ہیں نہیں ہمارے پاسے پورٹ جوائیں یہ بند کر دیئے ہیں میری بی بی جو ہے وہ سب کچھ کرتی ہے بھائی میرا لے کے بھی وہ باگتی ہے اور کئی وہ لے کے جاتی ہے بی بی وہ نہیں کرے کی تو کون کرے گا میرا لائت کا ببنی کا یہ کبھی میں کرایات دیتیوں کیسے کیسے دیتی مجھے پتا ہے بہت پریشانی سے دیتیوں کی رہے ہیں برا روال ہے چھوڑا بھائی ہے پڑھو سی ہے ان سے لے لیتنے پر کیا کرے ہم کام پر یا ہے تو پھر گوزارا ہوئے ہیں ہمارا جس کے پاس جتنا ہوسا تھا انہوں نے کر دیا گوزارا آپ کر رہے ہیں کمارے سامنے جیسا جی ہے بھائی چاہتے ہیں ہماری مدد کرے ہیں بس صحیح کرواتے ہیں ہمارے کو کو جیسی مدد کردے جو میں اپنے کاروبار کر کے بہل داؤں گے سیرا بہلا لگوا دے کوئی چیز کچھ کروا دے جیسے بڑھدرگا ہوتا ہے جیسے آلو پی آج ہے پہلے جیسے زندگی نہیں گزار سکتی وہ تو ہمیں بتا ہے پہلے جیسے زندگی نہیں گزار آپ گھر سے چاہتے ہیں تو اپنی کشموں میں زیادہ سامن کیوں یاد کر دیں گھر کے اخراجات پورے کرنے سے قاسر علاج مالجے سے محروم اسلام الدین کو گھرلو فکرات زیادہ سنگ کرتی ہیں تو تھوڑے دیر کے لیے گھر سے باہر نکل آتا ہے مگر یہ اس کے مسائل کا حل نہیں وہ ایک محنت کا شخص ہے وہ بس ہم سے اتنی مدد چاہتا ہے کہ کوئی پچہ آزار روپے کی امنات کر دے تو برگر یا آلو پیاس کا ٹھیلہ لگا لیں اور برگر یا آلو پیاس کا ٹھیلہ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا بوجھ خود اٹھا لیں خود اپنا خرچ سنبھال لیں اور بیوی کو کوئی اضافی مشقت نہ کرنے پڑے اب میں دیکھئے آج کل آپ کو تنگیں نہیں کرتا میں آپ سے لاکھ روپہ دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ روپے کی مدد کہ لوگ جو آتے ہیں ہم بھاری ان کو دیکھ لیتے ہیں محمود السلطانہ فاؤنڈشن اس کو دیکھ لیتے ہیں اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ پچہ ہزار روپے ہیں صرف پچہ ہزار روپے ہیں ان کو اگر ایک کم ٹھیلہ لگا کے دے دیں گے تو آپ یقین کیجئے ہمیں روز حشر اپنے آمال کا ٹھیلہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جملہ سنا رہا ہے آمال کا ٹھیلہ لگا کر وہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ یہ شفاعت خود بخود ہو جائے گی کہ تم نے غریب کے وعدت کر دی کر دیں پچہ ہزار روپے دے دیں برگر یا آلوپے اچھے بتاؤ آپ بھی بتائیں اپنا اسلام الدین صاحب یہ برگر شرگر ہوتے ہیں یہ زیادہ اس میں پیسے مل جاتے ہیں یا یہ سبزیوں کی چھے لیں مل جاتے ہیں مل جاتے ہیں مل جاتے ہیں ہمارے والنٹیرز بہت کام کرتے ہیں ان کے لئے دعا کیا کرتے ہیں مل جاتے ہیں یہ آلوپیاز میں بھی کام ہو جاتا ہے ہمارا کھاندہ نے کام دا ہے باپ بھی ہمارا کرتا ہے ایک بادہ کرو پہلے میرا تو لگ جائے گا آلوپیاز لگا لیں کچھ بھی لگا لیں مل جاتے ہیں مجھ سے وعدہ کر دیں آپ کرو گے گھٹکہ تو نہیں کھاؤ گے وعدہ پکہ گھٹکہ بھی کھاؤ گا یارب مجھے لازو میں پیسے دیں رہا ہوں میجدر سے کر دیں آلوپیاز کا ٹھیلہ میجدر سے یہ آپ کو کل ہی لگوا دیں کل آپ کو دے دیں گے کل ہی دے دیں گے یہاں بلکہ تم یہاں کچھ مانگوال ہو کتنے لوگ ہیں ابھی اور اس طرح کیا کسیز میں ہوں گے تو آپ یہ مانگوال دیجئے کہ میں آپ کو پیسے دیں گے آلوپیاز کا ٹھیلہ چھوٹے چھوٹے کیمین ہیں وہ ہم آپ کو یہاں پر یعنی کہ اس میں آپ سبجی بیشنا چاہتے ہیں سبجی بیشیں گے لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ آپ گھٹکہ نہیں کھائیں گے پورا مو خراب ہو گیا ہے کچھ کیا کھاتے ہیں کھاتے ہیں سرگر پیتے ہیں سرگر پیتے ہیں اور سرگر پیتے ہیں سرگر پیتے ہیں سرگر پیتے ہیں اس کے جاتے ہیں آپ پرشاند رہتے ہیں بہت چکر ہے بی بی کی واد مانا پیار سو بی بی کے سر پہ ہاتھ بولو نہیں پیوں گا سرگر ہاتھ رکھو ہاتھ ہاتھ نہیں نہیں سرگر پیتے ہیں آپ یہ بہت ہے ایسا چھوڑنا خراب ہو جائیں گے صحیح میں پاگٹ پی لے تو دیکھو اتنی سرگٹے پیتے ہیں نقصان کس کو ہے اگر یہ ان کو کچھ ہو گیا تو میرا کون دکھ کریں گا میرے تو کوئی بھی نہیں ہے ماں نہیں ہے باپ نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے بھائی ہوں میں آپ کا بھائی کی بات مانو ایک تو یہ کہ بیس میں سے کتنی کم کریں گے مویز کے آدمی آج کتنی کم کریں گے مویز دس کر دیں پانچ پانچ حمود بتائے گا پانچ کال تو لے رہو نا میں اس کے لئے تو بتاؤں سیکرٹ کتنی کم ہو جائے آپ لوگ سے کوئی مشورہ دیں میں مجھے پتہ نہیں میں پی مجھے دو تین پی لیں اس سے زیادہ نہیں پانچ پانچ تک پییں پھر اس کو کم کریں دو تین پھر اور کم کریں ایسا سی ہو جاؤ فوراں چھوڑو گے تو پھر خراب ہو جائے گی یا سر میں درد ہوگا تو پھر خراب ہو جائے گی یہ پڑی خطرناک شہ ہے اور ان کا خیال کریں بسی ایک کال بھی آگئی ہے السلام علیکم السلام باہم السلام ہاں میں نے ہی ہماری کس سے دس ہزار لکھ لیتی آج سے دس ہزار روپیہ بابا شکلیا اب بالکل لکھ لیتے ہیں حفظہ آپ سے رافتہ کر لیں گی اب بیسے میں یہاں پر کچھ ٹھیلے آج اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم آج دس ہزار روپیہ دیکھ سیجئے آپ دوسری کال اسلام علیکم آپ نے ٹی وی کی آواز جب تک بند نہیں کریں گے میری آواز جائے گی اسلام علیکم اسلام علیکم ٹی وی کی آواز بند کر جائے تو میری آواز سن سکیں گے آپ جی اسلام علیکم جاک صاحب جی فرمائے جاک صاحب محمد حرون اشفاق بات کر جاک صاحب محمد حرون اشفاق بات کر رہا ہوں انسلام بات سے جناب جاک صاحب اس طرح ہے کہ دس ہزار روپے دیں گے انشاءاللہ کتنے دس ہزار روپے دس ہزار روپے ہو گئے بڑی بیس ہزار روپے خیر ہم کسی اور چیز میں بھی کر لیں گے آپ کے لئے ہو رہا ہے کل ہی مل جائے گا اچھا اگر ہم کر ان کو دلات کل چو دوار ہے یعنی آج دوار ہے کل دوار ہے دیکھو دینی نہیں پتا چلے پیر کو ان کو بلا لیجئے گا ان کے حوالے یہی پر کھر لیں گے ٹھیک ہے پیر کو آپ یہی تشریف لائیں گے اور جن کو بھی ٹھیلوں کا قائد جن جن کے جن جن کے لئے میں ابھی کروا رہا ہوں ابھی آتا ہوں میں بھار بات کرتا ہوں جن جن کے وہ یہاں پر رہا پیر کو آپ یہاں پر آ کر اپنا ٹھیلہ لے جانا اور بولو لیکن اس دن سیگریٹ کا پاکٹ لینا اور مجھو پھیک دینا جاؤ نہیں پیتا میں سیگریٹ جاؤ سیگریٹ تجھے چھوڑا میں پاکی بات یہ راشنہ آپ کے ساتھ جائے گا جی دی سی کا ہے جعفریہ ڈیزار سیل جعفریہ ڈیزار سیل جا فاؤنڈیشن جی دی سی ان کی طرف سے اور یہ فود بستی کی گفٹ ٹھائم پر ہیں اس میں کچھ اور بھی در کر دیا کرو مغلیہ کے چیوڑے کھا کھا کر کچھ فود بستی والوں فود بستی والوں میں نہیں رکھوں گا یہ کل سے فود بستی آپ غریبوں کو دے رہے ہیں کچھ چیز اچھی میں رکھ کر دیں پلیز یہ بہت سیریس ماملہ ہوتا ہے یہ صرف کمپنی کی مشہوری کی بات نہیں ہے وہ یہ کہ اس میں کچھ اچھی چیز تو باقی راشنہ کے ساتھ جا رہے ہیں ایک وقفہ لیتے ہیں رونا نہیں آپ نے رونا بالکل نہیں ہے کام ہو گیا نا ایسے چاہیے تھا نا ہو گیا اور یہ نئے دعائیں میری ساتھ ساتھ ہیں اور ہمارا ادارہ ایکسپریس اس کی طرف سے آپ کے ہاتھ میں رکھ رہے ہو وہ نئے سیریٹ کا پیکٹ لے لے گا ایک وقفہ لیتے ہیں وقفہ بار حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم